بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ کا پھر سے ویلکم کرتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سا چٹ پٹا سا آلو کیمہ تو بہت ہی آسان سا بننے والا یہ آلو کیمہ ہے چٹ پٹا تو میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ایک کڑائی کے اندر آدھا کپ آئل لے لیا ہے کیونکہ آلو کیمہ میں آئل جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے پھر میں نے اس میں دو بڑے سائز کے پیاز جو ہیں وہ سلائس کر کے شامل کیے ہیں اور انہیں میں کروں گی فرائی پیاز کا کلر یہاں آپ نے بہت خوبصورت سا گولڈن سا کرنا ہے یہاں جلانا نہیں پیاز کو براؤن نہیں کرنا جب تک پیاز فرائی ہو رہا ہے آپ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی تو پیاز کے ساتھ ہی میں نے تین چھوٹی والی جو لال مرچے ہوتی ہیں تیز والی وہ اس میں شامل کی ہیں تاکہ کیمہ کے اندر تھوڑی سی تیزی آ جائے سپائسی بنے ہمارا کیمہ اب اس میں میں شامل کروں گی وان ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اگر آپ بھی میری طرح جنجر گارلک پیسٹ دو سے تین مند کے لئے سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا رہتا ہے یہ بزار کی نسبت آپ گھر میں خود بنائیں جنجر گارلک پیسٹ اور اسے ڈھیر سارا بنا کر سیو کر لیں اب میں اس میں ٹماتروں کا پیسٹ شامل کروں گی یہ تین عدد میرے پاس بڑے سائز کے ٹماتر تھے میں نے انہیں بلینڈ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کر اب اسے مسالے میں ہم اچھے سے مکس کریں گے ساتھی اس میں سیزننگ شامل کریں گے ڈیر ٹی سپون میں نے نمک کا شامل کیا ہے آدھا ٹی سپون حلدی شامل کی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے بھر کر پیسی لال مٹ شامل کی ہے ساتھی جائے گا اس میں بھنا اور کٹا ہوا ہشک دھنیا وان ٹی سپون اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں ٹماتروں میں جو پانی تھا اسی میں اس مسالے کو پکنے دیں گے جب تک گھی علیدہ نہیں ہو جاتا تب تک تو پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ گھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا اوپر آ چکا ہے ساتھی میں اس میں کیمہ شامل کروں گی ہاتھ کا بنا ہوا یہ کیمہ ہے میں مٹن کا کیمہ یوز کر رہی ہوں آپ یہاں بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ہاف کے جی کیمہ لیا تھا اور میں نے ہاتھ کا کیمہ بنوالیا تھا آپ چاہے تو مشین والا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کا کیمہ پساند کرتے ہیں آلو کیمے میں مین سٹیپ یہاں پہ آتا ہے کہ آپ جو ہے کیمہ کی بنائی کس طرح سے کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پہ پانی ڈال کے کیمہ کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ٹھیک سے ہتم نہیں کرتے تو یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ یہاں آپ نے تھوڑا ٹائم اسے دے لینا ہے میں تقریباً پانچ منٹ اس کی ہوب اچھے سے بنائی کرتی ہوں اور اس کے بعد اس میں پانی شامل کرتی ہوں یہاں آپ دیکھیں کہ مجھے بنائی کرتے ہوئے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اس کا کلر پنکی سے جو ہے وائٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایک گلاس جتنا پانی شامل کروں گی کیونکہ کیمے نے پکنا ہے تو میں اسے سلو فلیم پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکاؤں گی پندرہ منٹ کے بعد کیمے کی کنڈیشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں پانی جو ہے اس میں ابھی تھوڑا مجود تھا تو یہاں میں اب اس سے کور نہیں کروں گی اور اس کی تھوڑی سی دوبارہ سے کروں گی بھنائی اور بھنائی کرتے کرتے ہی گھی جو ہے وہ نکل آئے گا اور یہ پانی بھی ڈرائ ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے ویورز گھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں آلو شامل کروں گی آلو جس طرح سے آپ آلو میتھی والے کاٹتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے موٹے موٹے تھوڑے آلو رکھیں گے تو یہاں میں نے تین میڈیم سائز کے آلو کاٹ لیے تھے اور ایک کپ جتنا اس میں پانی شامل کروں گی تاکہ جو آلو ہیں وہ اس میں اچھے سے گل جائیں مکس کر کے میں اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کار دوں گی جی تو ویورز پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں گھی بہت اچھا نکل آیا ہے پانی ڈرائ ہو چکا ہے میں نے وان ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پاودر شامل کیا ہے اور دم پر میں نے چار سے پانچ جو ہے موٹی والی اچاری مرچیں وہ اس میں شامل کی ہیں اس کا بہت اچھا چائکہ آتا ہے کیمے میں میں نے اسی لئے پیسی لال مرچ کام رکھی تھی کیونکہ زیادہ تر کیمے میں ہری مرچوں کا بہت ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی ہری مرچ زیادہ یوز کیا کریں ایسی چیزوں میں لاسٹ پر دھنیا شامل کیا ہے اور ہمارا ماشاءاللہ سے مسالے دار چٹ پٹرسہ آلو کیمہ ریڈی ہے آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ کھائیں یا پراتھوں کے ساتھ کھائیں آئی ہاپ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیر سا راہیار لکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ